دنیا میں تمہارا من کام دے گا تمہارا انٹلیکٹ کام دے گا من چت بودھ آنکار دنیا میں ترقی کرنے کے لئے ہیں چاروں جب تک آپ ان کا لاب نہیں اٹھائیں گے دنیا میں ترقی نہیں ہوگی اور ادھیاتم کیا ہے من چت بودھ آنکار سے اگے چلے جانا بس بات ختم ہوگی کتنا آسان ہے اور جائے گا من چت بودھ آنکار سے آگے جائے گا کون جو تھک گیا من سے بھی تھک گیا چت سے بھی تھک گیا بودھ سے بھی تھک گیا سوچ سوچ کر یہ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کہتا میں ہم سب کس کر لیا بچوں کی شادیاں کر دیں ان کو بڑی ایجوکیشن دیے دی they are well established اب مجھے ان کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے باہر کچھ نہیں بس اپنے آپ کو جہاں لائے کرو شملن کیا کرو اور اپنے اسٹ کا دھیان کیا کرو پھر دیکھنا جو جو مانگا ہے ستگرو اپنے سے سوئی سوئی آپ کو ملے گا مجھے ملا آپ کو بھی ملے گا لیکن ستگرو وہ ہی ہوتا ہے جو پہلے دنیا بنائے دنیا پھر دین بنتا ہے جو دنیا ہی نہیں بنی تو دین کیا بنے گا مو بھو کے بھکت نہ کیجے and never feel satisfied with the worldly life بھائی جی گرو کرم کٹ سکتا ہے گرو کرم کٹ سکتا ہے ہاں سننا گرو گیاں دیتا ہے گرو گیاں دیتا ہے کرم کیسے کٹتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں شوامی جی مہاراج نے لکھا ہے ساروچن میں صدگرو شرن گہو میرے پیارے کرم جکات چکائے یہ انہوں نے دکلیر کیا ہے کہ تم صدگرو کی شرن لو تمہارے کرموں کی جکات کرموں کا تیکس گرو دے گا اب وہ صدگرو کیا ہے اس بات کو سمجھ لینا صدگرو is not the body صدگرو پہ گئے صدگرو کے پاس بیٹھ گئے بہت جی ان کو متھا ٹیک لیا ان کی شیوہ کر لی ان کی مان لیا کہ یہی ستگرو ہم نے شرن لے لی اب ہمارے کرم کٹ جائیں گے نو نوٹ چابلہ صاحب ستگرو is پرکاش اور شبد پرمدیار جی مہراج میرے فرمایا کرتے تھے کہ آپ پنجاب کے رہنے اپراد کر کے آپ بھارت کی بھومی سے انگلینڈ بھاگ گئے کیا بھارت کا قانون آپ پر لگو ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ پر انگلینڈ کا قانون لگو ہوگا وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ستگرو کی بات کو سمجھ لیا آپ نے کوئی کرم کیا ہوا ہے لیکن آپ نے گرو کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے اپنے انترابیہاش کرتے کرتے پرکاش شبد میں چلے گئے تو آپ کال سے باہر چلے گئے تمہارے اوپر کوئی قانون کام نہیں کرے گا آپ کال کے دنیا سے نکل گئے تو کال کا قانون آپ کو نہیں ماتے ایسے ہوتا ہے تب ہوگا پھر کرم جل جائیں گے کرم کا پرباب وہاں نہیں ہے کہاں انتر میں پار برم اور شبد برم کی سٹیج میں پہنچنے پر سادھارن روپ سے سادھارن روپ سے جو بشواسی ہیں بشواس رکھتے ہیں سادگرو کی بانے پر بشواس رکھتے ہیں وہ کوئی ایکسینٹ ہو جاتا ہے اس میں گاڑی کا نقصان ہو گیا لیکن آدمی بچ گیا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سادگرو نے ہمیں بچا لیا ہماری جان بچ گئی گاڑی کی کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے ہی ٹکس کیر فیزیکلی بھی منٹلی بھی ویڈیو آر ان لائن ویڈھ ہم یو بل بی سیفت بات سمجھے سولی کا سوا بن سکتا ہے ہاں سولی کا سولی کی سوی بن جاتی ہے بن جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گرو جی نے نام اگر آپ یہ کہیں کہ گرو جی نے نام دان دے کے میرے سارے کرم کرتی ہے وہ جھوٹ ہے جو پروپیگنڈا وہ غلط ہے پھر سولی کی سوی کیسے بنتی ہے میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ آپ کو فیتھ ہے آپ کو فیتھ ہے فیتھ سے آپ کا جیادہ دکھ آپ کو شکھ ملسوس ہوگا سمرن اور دھیان سے سمرن اور دھیان سے آپ کی ڈیوٹی ابھی سمرن اور دھیان کی ہی ہے کر کے دیکھو بس یہ کرو آپ بس یہ سے آگے مت جاؤ آپ کو فالو مجھے آپ کو فالو مجھے اور آپ کو فالو مجھے اور آپ کو فالو مجھے یہ تو یہ ساتھ سے دو یہ ساتھ سے لے لو ایسا ہے آگے چلو اب آپ نے کرم کٹ کے سن لیا سولی کس کی بنے گی جس کا فیتھ ہے مہار جی سپیرچل ٹیکس میں کہا جاتا ہے کہ اپنے گرو کا دھیان کرو اور جو کال ہے وہ تمہارے گرو کی شکل بھی لے سکتا ہے اندر اور اس کا ٹیسٹ ہے کہ اگر تم سمرن کرو گے اور وہ ویجن رہتی ہے اب سن لو آپ نے ٹھیک کہا وہ جو تمہارا اندر دھیان ہے وہ کس نے کیا تمہارے من نے کیا ٹھیک ہے جو بھی اندر پیدا چیز ہوگی وہ من نے پیدا کی تو جو من نے پیدا کی وہ سچی نہیں ہوگی لیکن دھیان کرنے سے اگر آپ نے گرو کو پرم تتم مان لیا ہے اور گرو کو ستھ کا روپ مان لیا ہے گرو کو پرکاش اور شبد مان لیا ہے تو پھر وہ من آپ کو دولنے نہیں دے گا اس لئے کبیر صاحب نے کہا ہے گرو کو مان شجانتے تینر کے یہ اند دکھی ہوئے سنسار میں آگے جم کا پھند گرو کیا ہے دے کو ستگر چیننا نہ دے کو گرو کا لیا ہے ستگر نہیں کیا پرکاش اور شبد نہیں دیکھا گرو کیا ہے دے کو ستگر چیننا نہ کہیں کبیر تعداس کو تین تاپ بھرما وہ شریرک روپ سے بھی سکھی نہیں رہے گا مانسک روپ سے بھی سکھی نہیں رہے گا اور آتمک گیان بھی اس کو نہیں ہوگا گرو کو کبھی انسان مت مانو چاہے وہ شریرگرو نانک دیو جی ہیں وہ ہیں وہ گئے نہیں جنہوں نے یہ مالیک بھو ہے نہیں جنہوں نے یہ مالیک بھو ہے نہیں کیے کہ گرو اس بانی گرو بانی ہے ان کی بانی آج بھی ہے کل بھی تھی اور کلپ کیا سالوں برسوں لسجیوں تک رہے گی جو اس بانی سے جڑے گا وہ ہی سب کچھ پائے گا اب آپ گروہ اور ستگرو کا مطلب سمجھ گئے گروہ کا فرض ہے آپ کو ستگرو کا بھید دینا اگر کوئی کسی کو اپنے پیشے لگا رہا ہے تو گروہ نہیں ہے گروہ کا مطلب ہے آپ کو آپ کے اندر ٹھہرانا not to follow me but to follow what I say آپ سمجھ گئے نہیں میری بات کو شبد کبھی گم نہیں ہوتا امیت it goes in the atmosphere kosmos میں رہتا ہے اور وہی سے باپس پیدا آتا ہے اگر آپ اس کو حسل کرنے کے لیے تیار ہے تو تمہارے پاس آ جائے گا اگر آپ نے اس کو کات دیا وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا whatever you think جو بھی تم سوچتے ہو جا بولتے ہو وہ نشت نہیں ہوتا اب سائنس کے پروفیسر ہیں پوچھ لینا matter never destroys چاہے وہ سوکشم ہے چاہے وہ ستول ہے وہ نشت نہیں ہوتا وہ شکل بدلتا ہے ایسے ہی ستگرو کبھی مرتا نہیں ہے ستگرو چولا بدلیا صدق نحارے شکھ گربانی کہتی ہے ستگرو چولا بدلتا ہے لیکن جو کہہ دیتے ہیں کہ گروت چلے گئے وہ کچھ نہیں پائیں گے کہ وہ کچھ نہیں کچھ گے وہ کچھ نہیں کچھ گے وہ چھپ کچھ گے وہ کچھ گے